بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب ٹھیک ٹھاک و حریت ہے آج ایکسیبیٹر کا کام کریں گے نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آپ کے سامنے یہ ہماری ایکسیبیٹر جو ہے یہ بالکل کوئی فنکشن نہیں کر رہی اس کو چیک کریں گے آخر کیا مسئلہ ہے اس کو دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے کیا پمپ کا مسئلہ ہے یا الیکٹیکل مسئلہ ہے یا پائلٹ پمپ کا مسئلہ ہے اور چیک کر کے آپ کو بتائیں گے پورا پورا یہ سنی کی مشین ہے اور یہ ایس وائے پانچ سو پچاس ایچ ڈی ایچ ڈی یہ مارڈل ہے اس کا بڑی مشین ہے اس کو چیک کریں گے تسلی سے پورا من طریقے کے ساتھ اور آپ کو بتائیں گے اور اگر پمپ کھولنا پڑا پمپ بھی کھولیں گے یہ فین پمپ ہے اس کا پہلے آپ کو بتاتے ہیں یہ اس کا پائلٹ پمپ ہے ٹھیک ہو گیا جو پائلٹ کا کام کرتا ہے چھوٹا یہ فین کا پمپ اور یہ آگے جو ہے وہ بڑا پمپ ہے یہ دو کٹیں اس میں کٹھی ہیں دو پمپ ہیں اس میں دو کٹیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ پمپ کھولیں گے ہم اور اس کو چیک کریں گے یہ برکل کوئی فنکشن نہیں کر رہی تھی اور اس کو باہر کھول کے چیک کریں گے آپ کے سامنے کھولیں گے یہ پمپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہی ہے یہ یہ ڈیلیوری گلپ کھول ہیں دونوں ٹھیک ہو گیا اور یہ ریگولیٹر ہے اس کے دو پمپ ہیں یہ ٹھیک ہے اس کا ہیڈ ایک ہے ٹھیک ہے ہوزنگ ایک ہے اور اس کے اندر کٹیں دو ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ پیچھے پالٹ پمپ لگا ہوا ہے سٹیرنگ پمپ فین پمپ ہم نے ادھر کھول لیا ہے یہ شیکشن ہے اس کی یہ شیکشن ہے یہ جو بڑا پول ہے اس کا اور اس کو یہ کھولتے ہیں یہ ڈیلیوری ہے اس کی یہاں سے پریشر آؤٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا دوستو تو آپ ویڈیو ضرور اندر تک دیکھیں اور آپ کو بتائیں گے کیا مسئلہ نکلا ہے اس میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتا بھی چلے گا کیا مسئلہ اس میں اس کی کیٹس چیک کریں گے اور یہ امپیلر ہے یہ ہمیں اوپر جو پوائل پمپ کھولا ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے امپیلر ہے جو سیکشن کی مدد کرتا ہے اس کی وجہ سے تیل کھینج کے سیکشن کو دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ہیڈ ہم نے اتار لیا اوپر سے اوکے ہیڈ کھول لیا ہے اور یہ دو روٹر ہیں اس کے یہ ڈیمج ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں لینے ابھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ کٹا ہوا ہے ابھی آپ کو مکمل کھولیں گے اور مکمل نکال کے چیک کریں گے آپ کو دکھائیں گے کیا کیا وجہ تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی یہ دیکھیں سارا ٹوٹا ہوا ہے کیم بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ یہ بوش ہے جس کے یہ جو یہ کیم ہے نیچے دو کیمیں ہیں اور بوش ہے اس کے اوپر سپرنگو کے اوپر جو ہوتا ہے جو اس کا سپیلز کو دباؤ میں رکھتا ہے اور یہ اس کی شیش پلیٹیں ہیں دو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ دیکھیں دو کیٹیں ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ دو پمپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ امپیلر پڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اس کیا تو ستیان ناس ہو گیا پمپ کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ہی ہتم ہو گیا یہ آپ چک کریں بہت ظلم ہو گیا پمپ کے ساتھ تو یہ ہی سمجھو اس کا جو دل ہتم ہو گیا یہ شین مردہ ہو گیا اس کی وجہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پلنجر دیکھیں بلکل ٹوٹ گئے ہیں وہ بہت ہی یہ دیکھیں سپرینگ دیکھ سکتے ہیں یہ پلنجر دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ٹوٹے ہوئے ہیں صحیح سلامت کوئی چیز نہیں ہے یہ ہم نے کیمیں بھی باہر نکال لیا یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے بھی جس جگہ پہ کیم چلتی ہے مومنٹ ہوتی ہے وہ بھی حراب ہو گیا ہے اور یہ ریگولیٹر کیم کیم سپول ہے یہ ٹھیک ہے یہ کیم اس کے اندر یہ جو دو گولی ہیں یہ دو لوگوں میں اس کے اندر آتی ہیں ایک لیفٹ اور ایک رائیڈ میں جب بھی کیم بٹھانی تھا یہ اس میں بٹھا گئے پھر لگانا ہے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر ریگولیٹر فٹ ہوگا یہ جو چھوٹی پین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے یہ میں ہاتھ لگا رہا ہوں اس جگہ پہ ریگولیٹر کی آپ نے جو کٹ ہوتا ہے ریگولیٹر کا وہ بٹھا آگے فٹ کرنا ہے میں سے معلومات کے لئے بتا رہا ہوں اور یہ تو پمپ بلکل ہتم ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں روٹر کا کیا حال ہے پلنجروں کا کیا حال ہے سپرنگوں کا کیا حال ہے اور سپرنگ پلیٹ وہ بھی ڈیمج ہو گئی ہے اور پلنجر پلیٹ بھی ڈیمج ہو گئی ہے پلنجر پلیٹ تو نظر نہیں آ رہی کہاں ہے وہ تو بلکل یہ دیکھیں یہ سپرنگ پلیٹ ہے ٹھیک ہو گئی اس کے اوپر جو پلیٹ مومنٹ کرتی ہے جو پلنجروں کے اوپر ہوتی ہے وہ تو نظر نہیں آ رہی کہاں گئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پلنجر ہسے ہوئے ہیں انس کے اندر اور بہت زیادہ ڈیمج ہو گیا ہے روٹر پلنجر یہ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ ڈیمج ہیں یہ کیم دیکھیں یہ اس کی کیم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بیک سیڈ فرنڈ سیڈ فیش پلیٹ یہ امپیلر ہے جو تیل شنکشن کو دیتا ہے مومنٹ کرتا ہے تو شنکشن کے لیے آسانی ہو جاتی ہے پمپ جو ایزی تیل کھینج کے آگے ڈیلیوری کرتا ہے پہلی دفعہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ایسا بلکل یہ ٹوٹ گیا ہے پامسار ڈیمج ہو گیا ہے بہت لاپروائی ہوئی ہے اس کے ساب یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس کے سپرنگ دیکھیں ٹیڑے ہو گیا ہے بلکل یہ دیکھیں اس کے کیف پلنجروں کے ایک صحیح سلامت نہیں بچا یہ بوش پلنجر پلیٹ بوش جس کے اوپر مومنٹ ہوتی ہے وہ پلیٹ ہی نہیں ہے ساری ٹوٹ گئی ہے اور یہ بھی بوش یہ بھی ڈیمج ہے کافی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پلنجر ایسے چلتے ہیں جیسے میں نے رکھے اس پلیٹ کے کیم کے اوپر ایسے چلتے ہیں یہ کیم کی حالت دیکھ لیں کیم بھی ختم ہے اور یہ روٹر یہ نائن پلنجر والا روٹر ہے اس کے نائن پلنجر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پلنجر فسے ہوئے ہیں اور یہ کٹ دیکھیں سینٹر میں یہ دیکھیں بہت ہی گہ رہے ہیں بہت زیادہ گہ رہے ہیں یہ وجہ تھی اس کی جو ہماری مشین جو بلکل فنکشن نہیں کر رہی تھی کوئی بھی فنکشن نہیں کر رہی تھی ہر چیز اس کی ڈیمج ہے ٹھیک ہے پلنجر پمپ اس کا وہ بھی ٹائٹ ہے وہ میں چیک کیا گما کے وہ بھی چیک کرنا پڑے گا پھر مکمل مگانا پڑے گا سارا سمانی یہ پمپ کی بھی کوئی حالت نہیں ہے یہ پمپ بھی نہیں آئے گا یہ ریگولیٹر ہے اس کا یہ الیکٹیکل سے کنٹرول ہے اس کا کنٹرول ہوتا ہے ٹھیک ہوگے اسی کے ساتھ جا چاہیں گے ہوتا ہے